پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بننے کے پچیس سال مکمل پورے ملک میں آج یوم تکبیر جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے پچیس برس قبل اسی روز پاکستان میں بھارتی آیڈمی تماغکوں کے جواب میں جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا اسی یادگار دن پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں آیڈمی طاقت بننے کا عزاز حاصل کیا بلوجستان کے پہاڑوں سے پاکستان کی عظمت کا اعلان ہوا تو دشمن کے عزائم خاک میں مل گئے چاگی کے پہاڑوں پر اللہ اکبر کا نعرہ بھلند ہوا جسے پوری دنیا میں سونا گیا پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے نہ صرف ملک کی سرحدیں محفوظ ہوئیں بلکہ دشمن کا تقبر بھی خاک میں ملا ازاد جمع و کشمیر سمیت پاکستان بھر میں یوم تکبیر نہائی تو جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اس خاص دن پر ملک بھر میں تقریبات اور ریلیوں کا انقاط کیا جا رہا ہے پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بننے کے پچیس سال مکمل پورے ملک میں آج یوم تکبیر جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے پچیس برس قبل اسی روز پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا اس یادگار دن پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بننے کا عزاز حاصل کیا بلوچستان کے پہاڑوں سے پاکستان کی عظمت کا اعلان ہوا تو دشمن کے عزائم خاک میں مل گئے چاگی کے پہاڑوں پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا جسے پوری دنیا میں سنا گیا پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے نہ صرف ملک کی سرحدیں محفوظ ہوئیں بلکہ دشمن کا تقبر بھی خاک میں ملا آزاد جمہو کشمیر سمیت پاکستان بھر میں یوم تقبیر نہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اس خاص دن پر ملک بھر میں تقریبات اور ریلیوں کا انہکات کیا جا رہا ہے